ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ سواگتہ آپ سبھی لوگ کا آپ سبھی کے اپنے چینل سپورٹنگ آف فارمیسے میں دوستوں آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ کے لئے بہت اماعت پور ہونے والا ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں طاقت اور کمجوری کو دور کرنے والی دوائیوں کے بارے میں جو کی کافی زیادہ یوچپل اور پاپولر ہے اس سوارے میں آپ لوگوں کو پتا رہنا چاہیے کیونکہ آپ کو اس طرح کے پیسنٹ بہت سارے دیکھنے کے ملیں گے کہ طاقت کی دوا دے دیجئے سریر بہت زیادہ کمجور ہو گیا ہے اس کی دوا دے دیجئے تو اگر آپ میڈیکل کے پریکٹس کرنے والے چھاتر ہیں تو آپ سبھی لوگ کو یہ جانکاری ضرور ہی رہنا چاہیے تو دوستوں آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ کے لئے بہت اماعت پور ہونے والا ہے کوشش کرنا کی ایک بار اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنے نہ تو چلیے ویڈیو کو اسٹیٹ کرتے ہیں بینہ دیر کے ہوئے لیکن اسٹیٹ کرنے سے پہلے ایک مہت پور سوچنا یہ ہے کہ سپورٹنگ آپ فارمیسی کے اس چینل پر یہ ویڈیو بنایا جاتا ہے کیول میڈیکل چھتروں کے نالیج کے لئے کوئی بھی دوا اپنے سنائے استعمال کریں بینہ ڈاکٹر کے سلا کے دوستوں سب سے پہلی بات یہاں پر یہ آتا ہے ویکنس یہ کمجوری کیا ہوتا ہے اور کمجوری ہونے پر کیا کیا پرابلم دیکھے جاتے ہیں دوستوں اگر کسی کے سریر میں کمجوری ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے feeling fat you یا پھر tiredness اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ محسوس ہونا feel کا مطلب ہوتا ہے محسوس ہونا تو سریر میں تھکاوٹ محسوس ہونا عرجہ کی کمی ہو جانا lack up energy اس کو بولا جاتا ہے یہ بھی ایک ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں کی سریر میں کمجوری ہو جانا weakness in medical term also called as esthenia سریر میں جو کمجوری ہوتا ہے جس کو ہم لوگ weakness بولتے ہیں اس کو medical کے term میں esthenia بھی کہا جاتا ہے اگر کسی کی سریر میں کمجوری ہو جاتا ہے تو کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ کام آپ proper روپ سے نہیں کر پائیں گے کیونکہ سریر میں ارجا کی کمی ہو جاتا ہے اور کسی بھی کام کو آپ کر رہے ہیں تو سروبات میں یہ آپ تھکاوٹ محسوس ہونے لگے گا جوک عام جیسے مالی آپ دن بھر میں کوئی دست کام کرتے تھے لیکن آپ دو سے چار کام کرتے ہی تھک جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کے سریر میں تھکاوٹ محسوس ہو رہا ہے سریر میں کمجوری ہو گیا ہے ارجا کی کمی ہو گیا ہے تو اسی کو بولا جاتا ہے سریر میں کمجوری ہونا بات سمجھ میں آیا نا آپ لوگوں کو ایک دم آسان بات سامن ایک دم کامن term کے روپ میں ہم لوگ سمجھیں گے لیکن یہاں پر مین بات یہ آتا ہے کہ سریر میں کمجوری ہونے کا کارڑ کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ سریر میں کمجوری ہونے کا کیا کارڑ ہوتا ہے تو آپ سبھی لوگ جان لیجئے کہ پورا کا پورا مین مددہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کسی بھی بیماری کا اگر آپ کو کارڑ پتا چل گیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر یہ بیماری کیوں ہوتا ہے اور ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے کہ سریر میں بیٹامین بیٹو ایل بکا کمی ہونا ڈیفی سینسی کا مطلب ہوتا ہے کمی ہونا ہندی لیک دے رہا ہوں میں لیک آپ سلیک مطلب آپ سہی روپ سے پوری نید نہیں لے رہے ہیں رات بر جاگ رہے ہیں اگر ما لیجئے کوئی بھی کام کر رہے ہیں پر آپ پھر روپ سے نید نہیں لے رہے ہیں یا پھر آپ کے سریر میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی سریر میں کمجوری ہو سکتا ہے یا پھر اگر آپ لوگوں کو تھائرائیڈ کی ویماری ہو گیا ہے یا پھر انیمیا انیمیا کا مطلب کیا ہوتا ہے انیمیا کا مطلب ہوتا ہے سریر میں خون کی کمی ہو جانا ہے تو سریر میں اگر خون کی کمی ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے بھی سریر میں کمجوری ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی سریر میں weakness محسوس ہونے لگتا ہے یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ دپریشن میں چلے جاتے ہیں یا پھر انجائیٹی ہو جاتا ہے تو اس کے کارڑ بھی سریر میں کمجوری ہو جاتا ہے اب آپ کہیں گے کیا سریر میں کمجوری ہونے کا اتنی سارے کارڑ ہوتے ہیں دوستے اتنی سارے کارڑ سب کو نہیں ہوتے ہیں الگ الگ پرکار کے پیسنٹ ہوتے ہیں جن کو ان میں سے کوئی بھی ایک کارڑ ہو سکتا ہے یہ سارے کارڑ سب کو نہیں ہوتا ہے اب ان میں سے کوئی بھی کارڑ پیسنٹ کو ہو سکتا ہے سریر میں بیٹائمن بیٹوئل کی کمی ہونا صحیح روپ سے نید نہیں لینا یا پھر انفیکشن ہو جانا یا پھر تھائرائیٹ کی بیماری ہو جانا یا پھر خون کی کمی ہو جانا یا پھر دپریسن یا پھر انجائیٹی ہو جانا ان میں سے کوئی ایک کارڑ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پیسنٹ کی سریر میں کمجوری ہو گیا ہے بس سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے کارڑ سریر میں کمجوری ہونے کا تو یہ سارے کے سارے کارڑ ہوتے ہیں سریر میں کمجوری ہونے کا اگر سریر کمجور ہو جاتا ہے تب ان کو طاقت کی دوا دیا جاتا ہے طاقت کی دوا تب دیا جاتا ہے جب سریر کمجور ہو جاتا ہے سریر میں یہ سارے پرابلم ہو جاتے ہیں تو اب آپ لوگوں کو چلیے اس کے علاج کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کسی کا سریر کمجور ہو جاتا ہے طاقت نہیں لگتا ہے تو اس کے لیے کون کونسی دوائیاں دیا جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے علاج اس کو تھوڑا سا جون کر لیتا ہوں تو یہ دیکھئے جو vitamin b complex medicine ہے یہ ہے neuroveon fort medicine یہ دیکھئے یہ ہے neuroveon fort جو کی کافی زیادہ useful and popular medicine یہ مانا جاتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے دوستو vitamin b complex جو کی neuroveon fort کے نام سے پھیمس ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے tingling کو ٹھیک کرنا numbness کو ٹھیک کرنا weakness کو ٹھیک کرنا burning sensation کو ٹھیک کرنا مطلب سرین میں جنجنہاٹ ہو رہا ہے سن ہو رہا ہے سنسیشن ہو رہا ہے برننگ سنسیشن ہو رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے نیورو بیان پھوٹ ٹیبلٹ جو کی جس کا کمپوزیسن ہے وہ ہے ویٹامین بی کمپلیکس ٹیبلٹ اس کے ڈوچ کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو ایک ٹیبلٹ دن بھر میں دو بار لیا جا سکتا ہے وہ بھی کھانا کھانے کے بعد آپٹر میل لکھا گیا ہے مطلب دن بھر میں ایک ٹیبلٹ صبح لے لیں گے اور ایک ٹیبلٹ سام کو لے لیں گے وہ بھی صبح کھانا کھانے کے بعد ایک ٹیبلٹ اور سام کو کھانا کھانے کے بعد ایک ٹیبلٹ تو نیورو بیان پھوٹ ٹیبلٹ کا اتنا سارا کام ہوتا ہے جنجنا ہٹ کو ٹھیک کرنا کمجوری کو ٹھیک کرنا سنپن کو ٹھیک کرنا برننگ سنسیشن کو ٹھیک کرنا یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے نیورو بیان پوٹ ٹیبلٹ اگلا جو میڈیسین ہے دوستو وہ ہے بیکہ سول جیڈ کیپسول دوستو اسی طرح سے میں آپ سبھی لوگوں کے لئے ایک بک بنایا ہوں جس بک کا نام ہے ایٹو جیڈ میڈیسین بک یہ جو دوستو بک ہے یہ ٹوٹل چھے سو پیج کا ہے جس میں آپ لوگوں کو ٹوٹل چھیالیس چیپٹر مل جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو پھر ہی میں پورے بک کا چھیالیس ویڈیو لیکچر بھی مل جائے گا ہر ایک چیپٹر کا جس کی آپ لوگوں کو مل جائے گا ماتر چار سو نینیان بی روپے یہ بک آپ لوگوں کو پیڈی اپ کے پارمیٹ میں وارٹس اپ پر ملے گا جو کی آپ کیسے لیں گے اسے ہی ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں جائیں گے وہاں پر ایک لنک مل جائے گا جیو آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو ڈیریکٹ آپ وارٹس اپ پر پہنچیں گے اسے ہی نمبر پر آپ کو پیمنٹ کرنا ہے وہاں پر آپ کو بک اور پورے بک کا ویڈیو لیکچر بھی مل جائے گا جو لوگ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں جو لوگ پریکٹس کرنے والے چھاتھنا جرور اس بک کو پرچیچ کریں جس میں ہزاروں پرکار کی دوائیوں کا نالج آپ کو مل جائے گا اس کو تھوڑا سا جیوم کر لیتے ہیں تو دیکھئے یہ ہے آپ کا بی کا سول جیڈ کیا ہے اب آپ کہیں گے یہاں پر جیڈ کیوں لکھا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے کمپوزیسن کو پڑھئی یہ ہے بی کمپلیکس فوٹ ویٹ ویٹامی سی اینڈ جنگ کیپسول جو کی بی کا سول جیڈ کے نام سے یہ زیادہ تر جانا جاتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے دوستو یہ ہمارے ایمیون کے فنسن کو مینٹین کرنے کا کام کرتا ہے ہمارے جو سریر کا ایمیونٹی سسٹم ہوتا ہے جب وہ کمجور ہو جائے گا تو سریر میں کمجوری محسوس ہوگا ٹھیک اور جب یہ کمجور ہو جائے گا تو باہر کے بیکٹیریا وائرس آسانی سے ہمارے سریر کے اوپر اٹیک کر دیں گے تو یہ ہمارے ایمیون فنسن کو مینٹین کرنے کا کام کرتے ہیں اگر کسی کے ماؤت میں چھالے ہو گئے ہیں ماؤت آلسر موں کے اندر چھالے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں یا پھر اسکینے میں کوئی پرابلم ہو گیا ہے یا پھر ہیئر کا گروتھ نہیں سائی سے ہو رہا ہے تو ہیئر کے گروتھ کو بھی یہ بڑھانے کا کام کرتے ہیں سریر میں اگر کمجوری ہو گیا ہے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں بیکہ سول جیٹ کیپسول آپ سوچ سکتے ہیں ایک کیپسول جس کا نام ہے بیکہ سول جیٹ کیپسول اس کا کتنا سارا کام ہوتا ہے یہ ایمیونٹی کے فنسن کو بھی مینٹین کرنے کا کام کرتا ہے موں کے چھالوں کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے تو چاکہ بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے ہیئر کے گروتھ کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں ہمارے بال کا گروتھ اگر نہیں سائی سے ہو رہا ہے تو اس کو بھی یہ بڑھانے کا کام کرتے ہیں سریر کے کمجوری کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں اگر ہم ان کی ڈوچ کی بارے ہم بات کریں تو یہ ٹیبلٹ نہیں ہے پہلی بات ایک کیپسول دن بھر میں آپ دو بار استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی کھانا کھانے کے بعد ایک کیپسول صبح کھانا کھانے کے بعد اور ایک کیپسول سام کو کھانا کھانے کے بعد یہ باتیں ہو گئیں بی کا سول جیٹ کیپسول کے بارے میں بات کریں اگلے میڈیسین کے بارے میں تو دوستوں اگلا جو میڈیسین ہے وہ ہے ملٹی ویٹامین اینڈ ملٹی منرل کیپسول یہ دیکھئے یہ تو سبھی لوگوں کو دیا جاتا ہے یہ کیوں دیا جاتا ہے یہ اس لیے دیا جاتا ہے ملٹی منرل اینڈ ملٹی ویٹامین کیپسول کیونکہ ہمارے سریر کے الگ الگ پرکار کے ویٹامینز کی کمی کو یہ پورا کرنے کا کام کرتے ہیں ملٹی ویٹامین اینڈ ملٹی منرل کیپسول ان کا اور بھی کام ہوتا ہے جیسے کہ یہ ہمارے بلڈ کی سرکولیشن کو مینٹین کرنے کا کام کرتے ہیں ہمارے ایمونٹی سسٹم کو یہ بڑھانے کا کام کرتے ہیں ہمارے سریر کے سارے ویٹامینز جب موجود رہیں گے سریر اچھا رہے گا تو یہ ہمارا جو ایمونٹی سسٹم ہوتا ہے یہ بھی بوشٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے ملٹی ویٹامین اینڈ ملٹی منرل کیپسول یہ ہمارے ایمونٹی کو بوشٹ کرنے کا کام کرتا ہے جو لوگوں کو صحیح روپ سے نید نہیں آتا ہے تو یہ ایمپروب کرتا ہے نید کو بھی سلیپ کا مطلب کیا ہوتا ہے سلیپنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے نید آنا تو آپ لوگوں کو بتائیں ہیں سریر میں کمجوری ہونے کے جو کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گا کیول اور کیول اسی کیپسول کے دوارا کس کے دوارا ملٹی ویٹامین اینڈ ملٹی منرل کیپسول کے دوارا جو کی ہمارے بلٹ کے سرکولیشن کو مینٹین کرے گا ایمونٹی سسٹم کو بوشٹ کرے گا سلیپ کو بھی ایمپروب کرے گا نید اچھے سے جائے گا اور فیٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے سریر میں جو تھکاوٹ ہو جاتا ہے وہ تھکاوٹ نہیں آئے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا سمجھ میں آگے بات آپ لوگوں کو ان کا ڈوج کیا ہوتا ہے تو یہ ٹیبلٹ نہیں ہے یہاں پر بھی لکھ دیتا ہوں جلدی باجی میں ٹیبلٹ لکھا گیا تھا one capsule in a day after meal ایک کیپسول دن بھر میں دو بار بیڑی لکھا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دو بار آپ لیں گے اوڑی لکھا ہوتا تب ہوتا ہے ایک بار ٹھیک تو یہ کیپسول دن بھر میں دو بار اس کو لیا جاتا ہے وہ بھی کھانا کھانے کے بعد ایک بار صوبہ اور ایک بار سام کو ایک ایک کیپسول لیا جاتا ہے کچھ اور بھی ہوتے ہیں یہ جو ہوتا ہے یہ بھی multi-vitamin and multi-mineral کیپسول ہوتا ہے جو کہ یہ نیوروکائن گولڈ کے نام سپیمس ہوتا ہے اب ڈاکٹر لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو پریسکرائب کرتے ہیں سمجھ میں آگیا آپ لوگوں کو تو یہ نیوروکائن گولڈ جو کہ ایک پرکار کا multi-vitamin and multi-mineral کیپسول ہوتا ہے ان کا کیا کام ہوتا ہے سیم اس کا بھی وہی کام ہوتا ہے ہمارے سریر کے بلیڈ کے سرکولیشن کو مینٹین کرنے کا کام کرتے ہیں ایمینٹی سشتم کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں سریر کے کمجوری کو ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں سریر میں جو تھکاوٹ ہو جاتا ہے بار بار تھوڑا سا کام کریں گے تھکاوٹ ہو جائے گا تھوڑا سا چل پھیڑ لیں گے تب بھی تھکاوٹ ہو جائے گا کیوں کیونکہ سریر میں کمجوری ہو گیا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں بلیڈ کا سرکولیشن دو بار لگ گیا ہے یہی ہے ٹھیک تو یہ ساری چیز کا کام ہوتا ہے multi-vitamin and multi-mineral کیپسول کا ان کا ڈوج کیا ہوتا ہے سیم ان کا بھی وہی ڈوج ہوتا ہے ایک کیپسول دن بھر میں آپ لوگوں کو تو چلیے بات کرتے ہیں اگلے میڈیسین کے بارے میں دوستو جو اگلا میڈیسین ہے وہ ہے انرڈیکس یاف تھوڑا سا جوم کر لیتا ہوں تب آپ لوگوں کو دیکھے گا یہ انرڈیکس یاف میڈیسین یہ کیا ہے اس کے کمپوزیشن کو پڑھئے پہلے اس میں کیا کیا چیز ملا ہوا ہے کمپوزیشن اگر آپ میڈیکل کی جات رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کمپوزیشن کو پڑھ لینا چاہیے کہ کمپوزیشن دیکھیں اس میں کیا کیا چیز ملا ہوا ہے تو دیکھیں ملٹی ویٹامین ویچ کیسٹ بیری ایکسٹیکٹ بائیوٹین انٹی اوکسیڈنٹ اینڈ میڈرل یہ سارے چیز مل کر کیا آپ کا بنا ہوا ہے انرڈیکس میڈیسین سمجھ گئے تو دیکھیں اس میں ویٹامین بھی ملا ہوا ہے منڈرل بھی ملا ہوا ہے بائیوٹین بھی ملا ہوا ہے اور انٹی اوکسیڈنٹ بھی ملا ہوا ہے یہ سارے چیز اس میں ملے ہوئے ہیں تو ان کا کیا کیا کام ہوتا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں دوستو انرڈیکس ایک ایسا میڈیسین ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے سریر کے درد کو ٹھیک کرنا اگر کہیں پر سوجن ہو گیا ہے انفلامیسن کا مطلب ہوتا ہے سوجن ہونا اگر کہیں پر سوجن ہوگیا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں اگر کسی بھی چیز کا گروہ نہیں سائی سے ہو رہا پور گروہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں اگر شریر میں بلڈ لاس ہو گیا ہے خون کی کمی ہو گیا ہے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں اور آئرن دیفیسینسی کا کیا مطلب ہوتا ہے دیفیسینسی کا مطلب ہوتا ہے کمی ہونا تو اگر شریر میں آئرن کی کمی ہو گیا ہے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں اسی لیے آپ کہیں گے ایک دوہ کا اتنا سارا کام کیوں ہے یہ ایک دوہ ہے اور اتنا سارا کام کیسے کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے اس کو جاننے کے لئے آپ کو کمپوزیسن کو پڑھ لینا چاہیے کہ اس میں کیا کیا چیز ملا ہوا ہے ویٹامین، مینرل، بائیوٹین، انٹی اوکسیڈنٹ یہ سارے چیز ملے ہوئے ہیں اسی لئے یہ دوہ اتنا سارا کام کرتا ہے ان کا دوچ کیا ہوتا ہے ایک ٹیبلٹ دن بھر میں ایک بار اوڈی لکھا ہے نا اسی لئے آپ لوگ جان لینا جو نئے چاتر ہیں پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا جان لیں اور جن کو پتا ہے وہ مت کہیے کہ ہمیں پتا ہے بار بار بتاتے ہیں وہ ویڈیو کو بس تھوڑا سا بھگا دیجئے ہمیں پتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے لیکن جو نئے چاتر نئے نئے ویڈیوز میں آتے ہیں انہیں یہ ساری بات نہیں پتا رہتا ہے تو وہ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں تو جنہیں پتا ہے وہ تھوڑا سا ویڈیو کو بھگا دیا کیجئے دوستوں اگر کسی بھی دوائیوں کے ڈوڈی میں اوڈی لکھا ہے مطلب دوائی کو ایک بار کھانا ہے دن بھر میں بیڈی لکھا ہے اس کا مطلب دوائی کو دن بھر میں دو بار کھانا ہے تیڈی ایس لکھا ہے اس کا مطلب دوائی کو دن بھر میں تین بار کھانا ہے لیکن کبھی کبھی دوائیوں کی ڈوج میں یس او یس لکھ دیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کو ضرورت پڑے تب آپ کو دوائی کھانا ہے یہ نہیں کہ صبح دو پر سام صبح دو پر ہم کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں بھلے ہم ٹھیک ہو گئے ہیں کچھ نئی پرابلم ہے لیکن ہم تب بھی کھاتے ہو گئے جا رہے ہیں جب تک ہمارا میڈیسین ختم نہیں ہو جائے گا تب تک ہم کھاتے ہی جائیں گے ایسا نہیں کرنا ہے جیسے کہ مال جی آپ اپنے گھر پر پیرا سیٹا مال ٹیبلٹ رکھے ہوئے ہیں ایک پتہ لائکے آپ کے گھر میں کسی کو فیور ہو گیا ہے اور آپ نے ان کو ایک ٹیبلٹ دے دیا وہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو کیا ان کو ڈیلی دیں گے اب نہیں دیں گے اب جب گھر میں کسی کو بخار ہوگا تب ان کو دے دیا جائے گا ایک ٹیبلٹ یہ نہیں کہ ڈیلی دیا جائے گا تو اس پرکار کی دوائیاں جب جیرورت پڑے تب دیا جاتا ہے وہ یس او یس کے کلاس میں آتا ہے ٹھیک اس کو ہم لوگ یس او یس ڈوج بولتے ہیں تو یہ باتیں ہو گئیں انر جیکس یک ٹیبلٹ کے بارے میں بات کریں اگلے میڈیسین کے بارے میں تو دوستو اگلا جو میڈیسین ہے وہ ہے پولی بیان سی جیڈیس ٹیبلٹ تھوڑا سا اب اس کو بھی جوم کر کے ہم لوگ تھوڑا سا ڈیٹیل اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں یہ جو ہے پولی بیان سی جیڈیس ٹیبلٹ اس کے کمپوزیسن کو پڑھئے تو دیکھیں اس میں ملا ہوا ہے ملٹی ویٹامین ویٹ کرومیم جنک اینڈ سیلینیم ٹیبلٹ یہ ساری چیز مل کر کے بنا ہوا ہے پولی بیان سی جیڈیس ٹیبلٹ ان کا کیا کام ہوتا ہے یہ ہمارے سریر کے انرجی کے لیبل کو مینٹین کرنے کا کام کرتے ہیں ریڈ بیلیڈ سیل کو مینٹین کرنے کا کام کرتے ہیں پروٹین کو مینٹین کرنے کا کام کرتے ہیں فیٹ کو مینٹین کرنے کا کام کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ کو مینٹین کرنے کا کام کرتے ہیں اور برین کے فنسن کو ٹھیک کرنے کا یہ کام کرتے ہیں سریر میں جب کمجوری ہو جاتا ہے تو ہمارا برین بھی صحیح سے اپنا کام نہیں کر پاتا ہے ہمارا دماغ بھی صحیح سے ورک نہیں کر پاتا ہے سریر میں کمجوری ہونے کے کارل تو اس کے لیے دیا جاتا ہے پولی بیان سی جی ڈیش ٹیبلٹ ان کا کیا ڈوج ہوتا ہے تو اس کو دیکھئے مریض کے حالت کو دیکھتے ہوئے ایک ٹیبلٹ دن بھر میں ایک سے دو بار دیا جا سکتا ہے وہ بھی کھانا کھانے کے بعد اگر دن بھر میں ایک بار دے رہے ہیں تو صبح کیول اور کیول ایک ٹیبلٹ لے لیں گے وہ بھی کھانا کھانے کے بعد اور پھر اگلے دن دیا جائے گا ایک ٹیبلٹ لیکن دن بھر میں اگر دو بار لینا ہے تو ایک ٹیبلٹ صبح کھانا کھانے کے بعد اور ایک ٹیبلٹ سام کو کھانا کھانے کے بعد اس کو دیا جاتا ہے یہ باتیں ہو گئیں پوری طرح سے تو آپ لوگوں کو میں نے یہاں پر بتایا ہے کہ اگر ماں لیجے سریر میں کیا ہو جاتا ہے کمجوری ہو جاتا ہے طاقت نہیں لگتا ہے تو اس کے لیے کون کون سی دوائیاں دیا جاتا ہے تو الگ الگ پرکار کے دوائے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے جو کہ ساید آپ سبھی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو دوستوں اگر کسی کو کوئی بھی ڈاؤٹ رہے تو آپ لوگ اگر انشٹاگرام میں جھوڑنا چاہتے ہیں تو سرچ کر کے جھوڑ سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کیا سرچ کریں گے سپورٹنگ آپ پارمیسی جو چینل کا نام ہے آپ وہاں پر سرچ کر کے وہاں پر جھوڑ سکتے ہیں اور ہاں آپ لوگوں کے لئے میں نے ایک گروپ بنایا ہے ٹیلی گرام گروپ ٹیلی گرام میں آپ لوگ جوائن ہو جانا کیونکہ آپ لوگوں کو وہاں پر سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے کہ میں کونسا ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں تو وہاں پر بھی جوائن ہونے کے لئے آپ سرچ کر سکتے ہیں سپورٹنگ آپ پارمیسی جو چینل کا نام ہے سرچ کریں گے تورنت آپ کو مل جائے گا آپ وہاں پر جوڑ سکتے ہیں تو چلی دوستوں آج کا ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے کمپلیٹ تھانکس رو آج میں ویڈیو لائک میسے رہیں سسکرائب دیس چینل